اسرائیل کے جنگی تیاروں کی مشرق لبنان پر بمباری اٹھارہ افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے مغربی وادی بیکہ کی قصبیں مشگرہ کو نشانہ بنایا ادھر لبنان کے مرکز صحت پر اسرائیلی بمباری سے دو تیبی کارکت جابہا گو گئے لبنان کے سیاتی شہر تائر پر بھی فضائی حملے کیے گئے کئی امارتوں کو نقصان پہنچا لبنان میں اب تک شہدہ کی تعداد دو ہزار نو سو اٹھ سٹھ ہو گئی جبکہ تیرہ ہزار تین سو اننے زخمی ہو چکے ہیں دوسری جانب اسرائیل نے شمالی لبنان سے حزب اللہ کے سینئر رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہا شہر بطرون میں اسرائیلی بحریہ کے کمانڈوز نے کاربائی کی دوران حزب اللہ کے رکن کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق گرفتار رکن بحریہ کے سینئر رینوما اماد امحاص ہیں تاہم اسرائیلی دعویٰ کی تحال تصدیق نہیں ہو سکی لبنانی وسیر آزم نے تحقیقات کا حکم دے دیا کہنا تھا کہ لبنانی فوج اور یو این امن فوج واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے